حدیث نمبر چار ہزار چار سو تہتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے فرمایا جب بدر کا دن تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا اور وہ ایک ہزار تھے جبکہ آپ کے ساتھ تین ہزار تین سو انیس مرد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا رخ ہوئے اور ہاتھ کو اٹھا کر اپنے رب سے باواز بلند یہ دعا کی یا اللہ تُو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دیں یا اللہ تُو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے معطا فرما اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت حالات کھو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی آپ مسلسل ہاتھ اٹھائے بلند آواز سے دعا کرتے رہے اور قبلہ رخ رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کاندھوں سے اتر گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے کاندھوں پر ڈال دی پھر پیچھے کی طرف سے آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کافی ہے انقریب وہ آپ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری لگاتار ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی ابو زمیل نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مسلمان ایک مشرق کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا اس نے اپنے اوپر کوڑے کی آواز سنی اور ایک کھوڑ سوار کی آواز سے بھی سنی جو کہہ رہا تھا اے خیزوم آگے بڑھو اس نے اپنے آگے جانے والے مشرق کو دیکھا کہ وہ چت پڑ گیا ہے اس مسلمان نے اس مشرق کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے اس پر کوڑا لگا ہو اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا اس انساری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ تیری آسمان سے مدد آئی تھی اس دن مسلمانوں نے ستر مشرقین کو قتل کیا اور ستر کو قیدی بنایا ابو زمیل فرماتے ہیں حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ان کو قیدی بنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ ہمارے چچا ذات قبیلے کے لوگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیں اس طرح ہمیں کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہوگی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی ان کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب تمہاری رائے کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میری رائے وہ نہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں مار دیں اکیل کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں وہ اس کی گردن اڑا دیں اور میرا فلان رستادار میرے حوالے کر دیں اور میں اس کی گردن مار دوں یہ لوگ کافروں کے بڑے اور ان کے سردار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پسند آئی اور میری رائے پسند آئی جب دوسرا دن ہوا تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں اگر مجھے بھی رونا آئے تو میں بھی رووں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے جیسی صورت بناوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں کے فدیان لینے کی وجہ سے پیش آیا بلا شبہ مجھ پر ان لوگوں کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا وہ درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کفار کا خون زمین پر بہانے سے پہلے ان کو قیدی بنائے پس تمہیں جو غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال پاکیزہ ہے پس اللہ تعالی نے ان کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا